بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 23 کریں گے اور فائنلی جو ہے نا ہمارا آج کا جو میٹرم کا سلیبس ہے وہ ہو چکا ہے کور ہم لوگ آج اس میں ٹاپک نمبر 61 264 ہم لوگ بالکل کمپلیٹ کر لیں گے اور بائیو کا ہمارا جو لیکچرز ہمارے میٹرم کے وہ ہو جائیں گے کمپلیٹ ٹھیک ہے تو اپنی ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے میٹرم کے حوالے سے پریپریریشن کے لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ جو آپ لوگوں کو لیکچرز دیے گئے ہیں اور جو لیکچرز میں زیادہ پوائنٹ آٹ کیا گیا ہے ایزا ایم سی کیوز اور شارٹ اور لانگ کسنلز ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے سارے آپ لوگوں نے لیکچرز کرنے ہیں اور آپ نے ساتھ میں ہینڈ آٹ کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے تو آپ لوگوں کی ہنڈر پرسنٹ پریپریریشن ہو جائے گی باقی آپ نے پاسٹ فائلز یا ان طرف نہیں جانا کہ صرف آپ لوگ پاسٹ فائلز کر لیں گے تو آپ لوگوں کی پریپریریشن ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا لیکچرز اور ہینڈ آٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو پھر آپ لوگ پاسٹ فائلز کریں اثر وائز اس طرف بھاگنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے اپنے ٹوپک کی طرف ہمارا آج کے جو ٹوپک ہے اس میں یہ ہے کہ what can go wrong with an immune system دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کبھی کبھار یہ کہ خرابیاں ہو جاتی ہیں تو اسی طرح سے آپ کا جو immune system ہے اس کے ساتھ بھی problems ہو سکتی ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی threat نہیں بھی ہوتا کوئی problem نہیں بھی ہوتا کوئی antigen آپ کی body میں نہیں بھی آتا تب بھی آپ کا immune system جانا وہ response کرتا رہتا ہے اس کے وجہ سے ایک problem ہوتی ہے جس کی وجہ سے allergies ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ خوابہ انٹی باڈی زباندرجیز کے وجہ سے allergy ہوتی ہے ایس تھما ہوتا ہے یعنی کہ جو دمہ کے بیماریاں ہوتی ہیں اور autoimmune diseases ہوتی ہیں یعنی کہ وہ diseases جس میں آپ کے immune system خود ہی وہ کام کرتا رہتا ہے تو اس سے related بھی مختلف قسم کے diseases ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لگ سکتی ہیں اگر تو آپ کا autoimmune disease ہے تو یہ ہے کہ آپ کا جو پھر immune system کیا کرتا ہے کہ healthy cells جو ہوتے ہیں آپ کی body کے ان کے اوپر mistake سے غلطی سے وہ attack کرنا start کر دیتا ہے کیونکہ antigens تو کوئی ہوتی نہیں ہے تو وہ ان کے اوپر attack کرنا شروع کر دیتا ہے اور مختلف قسم کی immune systems ہوتے ہیں ان کی problems ہوتی رہتی ہیں جیسے اگر آپ لوگوں کا immune system صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے problem ہوگی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں immunodeficiency diseases کہ جس میں آپ کا immune system بہت زیادہ weak ہوتا ہے اور اگر immunodeficiency disease ہو تو آپ کو پھر بیماریاں زیادہ لگتے ہیں کیونکہ آپ کا defense system ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کی body ٹھیک طریقے سے آپ کی امکر جو immune system ہے آپ کو protect نہیں کر پائے گا بیماریاں کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ بیمار رہیں گے جو infections یہ ہے کہ اگر infection کوئی ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ لمبے عرصے تک چلتا ہے جلدی body آپ کی recover نہیں کرے گی اور جو کہ یہ بہت زیادہ serious بھی ہو سکتا ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے یہ والا threat اور یہ genetic disorders کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جنیٹیکلی وراثتی طور پر کسی کسی کا immune system بہت زیادہ weak ہوتا ہے اور مختلف قسم کی diseases ہوتی ہیں جو کہ آپ کے immune system کو weak کر سکتے ہیں for example HIV یہ ایک وائرس ہوتا ہے جو کہ آپ کی immune system کی اوپر attack کرتا ہے اور آپ کا جو white blood cells ہوتے ہیں ان کو destroy کر دیتا ہے آپ کے white blood cells ہی ہوتے ہیں جو کہ بھی مانیوں کے خلاف لڑتے ہیں تو white blood cells ہی destroy ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر HIV کو treat نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے AIDS ہوتا ہے AIDS ہوتا ہے acquired immune deficiency syndrome AIDS کی وجہ سے AIDS ہوتا ہے کہ اس میں بہت ہی پوری طرح سے آپ کا immune system damage ہو جاتا ہے اور پھر مختلف قسم کی بڑی بڑی بیماریاں انسان کو لگنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بتائے کے ہم لوگ پڑھتے ہیں lymphatic system کے بارے میں یعنی کہ lymphatic system کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے نالیوں کا پورا ایک network جو آپ کی پوری باڈی کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے اور وہ network کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو سارے باڈی میں جتنے بھی آپ کی اندر جو tissues ہوتے ہیں ان tissues سے fluid کو collect کرتا ہے اس fluid کو ہم لوگ کہتے ہیں lymph ٹھیک ہے اس کے جو main جو job ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو dead cells ہوتے ہیں اور جو germs ہوتے ہیں ان کو pick کرنا جو waste material ہوتے ہیں اس کو filter out کرنا اور filter کرنے کے بعد یہ جو lymph ہوتی ہیں ان کے جو end ہوتے ہیں جو knobs ہوتی ہیں وہاں پہ ایک bean کی طرح کی structures ہوتے ہیں ان structures کے اندر یہ والا جو waste material ہوتا ہے وہ store ہو جاتا ہے اور جو soft liquid ہوتا ہے وہ دوبارہ سے blood stream کے اندر چلا جاتا ہے تو اگر کوئی infection کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ infections کی وجہ سے یہ جو nods ہوتی ہیں یہ swell ہو جاتی ہیں آپ کی جو neck کے اندر جو آپ نے دیکھو کے گلتیاں بن جاتی ہیں tonsils وہ سوچ جاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بلا خراب ہوتا ہے تو آپ کا وہ infection کی وجہ سے جو nods ہوتی ہیں وہ والی swell کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب lymphatic system کا role کیا ہوتا ہے immunity کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ drainage network کی طرح کام کرتا ہے کیا باڈی کو drain کرے گا waste materials کو filter کرے گا lymphatic system آپ لوگوں کی یہ بھی help کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کو جو ہے نا وہ مختلف قسم کی infections سے protect کرتا ہے محفوظ رکھتا ہے کیسے محفوظ رکھتا ہے کہ جو lymphatic system ہوتا ہے یہ white blood cells بناتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں lymphocytes یہ white blood cells ہوتے ہیں یہ جو disease cause کرنے والے micro organisms ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ لڑتا ہے ٹھیک ہے مختلف قسم کے organs اور مختلف قسم کے جو tissues ہوتے ہیں lymphatic system کے یہ major site کی طرح کام کرتے ہیں جہاں پہ دو طرح کے lymphocytes بنتے بھی ہیں differentiate بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے اور implement بھی ہوتے ہیں وہ lymphocytes ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں T lymphocytes اور ایک ہوتے ہیں B lymphocytes ان کو ہم لوگ T cells اور B cells بھی کہتے ہیں lymphocytes پوری یہ پوری آپ کے body کے اندر value بھی ہوتے ہیں لیکن جو lymphatic system ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ foreign microorganisms کے خلاف زیادہ تر کام کرتے ہیں lymphatic system کے اندر ٹھیک ہے اب ہم لوگ آگے بات کریں گے تھوڑا vaccines کے بارے میں vaccination کا پہلے گا introduction دیا گیا ہے vaccination آپ لوگ immunization بھی کہتے ہیں یعنی کہ وہ طریقہ جس میں آپ کے خلاف اس کو ہم لوگ کہتے ہیں vaccination لیکن آپ لوگ کیسے جو ہے وہ protection دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ organism کا کوئی بھی individual کو جو immune system ہوتا ہے اس کو آپ لوگ خود stimulate کرواتے ہیں injection کے through ٹھیک ہے یعنی کہ کسی کا immune system اگر کام نہیں کر رہا یا کسی کیسا immune system ہوتا کہ کسی specific بیمارے کے خلاف وہ خود نہیں لڑ سکتا تو آپ injection کے through جو ہے اس کو stimulate کروائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ stimulation ہوتی ہے humeral immunity کی اور humeral immunity وہ immunity ہوتی ہے کہ جو کہ antibodies کو produce کرتی ہے pathogens کے حال آف یہ جو antibodies ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ pathogens کی antigens کو جا کے یہ neutralize کر رہیتی والکل ناکارہ بنا دیتی ہے یہ depend کرتا ہے کہ pathogen کس nature کا تھا اور دوسرا یہ بھی depend کرتا ہے کہ وہ جو pathogen ہیں اس کا infection کی site کیا تھی یعنی کہ کون سی جگہ پہ کون سی site پہ جا کے pathogen زیادہ affect کر رہے تھے کس area کو affect کر رہے تھے اس کے مطابق ہی پھر جو ہے آپ لوگ vaccination دیتے ہیں آپ دیکھو گے کچھ vaccination ہوتی ہے ایسی کی جو کہ جو ہے وہ آپ کی shoulder میں لگتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ left اور right arm میں بھی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے difference اور یہی سی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ depend کرتا ہے کس قسم کے آپ pathogen کے خلاف vaccine لگا رہے ہیں یہ جو antibodies آپ کی pathogenes جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے زہریلے مادے بھی produce کرتے ہیں تو ان toxines کو جو ہے نا وہ neutralize کر دیتی ہیں کیسے neutralize کرتی ہیں کہ وہ جو toxines ہوتے ہیں زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ antibodies anti toxines کا mask چڑھا دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے جب mask چڑھ جاتا ہے تو وہ toxines آپ کی body کے ساتھ جو specific receptors اپنے جو ہے نا وہ attach نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی toxines ہوتی وہ تب ہی آپ کی body کو destroy کرے گی جب آپ کی body کے ساتھ اپنے specific receptor کے تھروں attach ہو جائے گی bind ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جب وہ bind ہی نہیں ہو پائے گی تو وہ آپ کی body کو effect نہیں کرے گی اس کے لئے جو antibodies ہوتی ہیں pathogenes کے خلاف وہ کچھ ایک complement بھی bind جو ہے نا وہ کر دیتی ہیں یعنی کہ antibodies اپنی ہی طرح کا ایک جو ایک اور جو neutral ایک چیز ہوتی ہیں انکہ وہ bind کر دیتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ pathogen جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ complement mediated intracellular killing of pathogen بھی آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں types of vaccination کی دیکھیں دو طرح کی modes ہوتے ہیں جس کے تھو آپ کسی بھی damaging اور common جو pathogens ہوتے ہیں ان کے خلاف specific protection پروائیڈ کر سکتے ہیں body کے اندر یہ جو دو modes ہوتے ہیں immunization کے یہ artificial بھی ہو سکتے ہیں اور natural بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ دو ویسے جو types ہوتے ہیں immunization کی وہ ہوتی ہے active immunization اور ایک ہوتی ہے passive immunization but active immunization بھی natural ہو سکتی ہے artificial بھی ہو سکتی ہے passive immunization یہ بھی natural بھی ہو سکتی ہے اور artificial بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھے گے کہ active اور passive immunization ہوتی کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ active immunization کیا ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی antigen آپ کی body میں آ جاتی ہے بعد میں آپ کو ویکسین لگائی جائے گی اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹیجینک ایکسپوزیجر وہ ضروری ہوتا ہے یعنی کہ انٹیجنز ہوں گے آپ کی باڈی میں تب ہی جا کے یہ والا ایمیونیزیشن بل ہوگا ایکٹیو ایمیونیزیشن ہوتا ہے کیسے ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندرہ کو کوئی انٹیجن آئے ہیں اور آپ کی باڈی نے پہلے کبھی ان انٹیجن کو دیکھا بھی نہیں تھا کوئی نیو انٹیجن آپ کی باڈی میں انٹر ہوئے ہیں تو کیا ہو جائے گا کہ ایک ایک ایکٹیو ایمیونیزیشن سٹارٹ ہو جائے گی یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ انٹی باڈیز خود بخود بنیں گی اور پھر وہ ہی درو آؤٹ دا لائف ٹائم آپ کے باڈی کے خلاف لڑے گی اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیمیلرلی اسی طرح سے نو پریمنٹ انٹی باڈیز ان دا ہوسٹ سیرم یعنی کہ پہلے سے انٹی باڈیز انسان کے خون کے اندر موجود نہیں ہوں گی یہ جو ایمیونیزیشن کی جو فارم ہوتی ہے اس میں ایمیون سسٹم تب ہی انٹی باڈیز کو ڈیویلپ کرے گا جب کوئی ایکسپوزیر ہوگا کسی انٹیجن کا یہ جو پرسیس ہوتا ہے انٹی باڈیز کی جنریشن کا یہ بہت ہی سلو ہوتا ہے اس میں میمری ریسپونس بھی جنریشن ہوتا ہے جس میں جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ زیادہ لمبے عرصے تک ہوتی رہتی ہیں بعد میں بھی دوبارہ سے کوئی ویسا ہی انٹیجن آئے کا تو ہماری انٹی باڈیز ان کے خلاف لڑیں گی اس طرح کی جو ایمیونیزیشن ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل ہوتی ہے نیچر میں آرٹیفیشل بھی ہو سکتی ہے نیچر میں کیسے ہو سکتی ہے کہ اس میں انجیکشن کروایا جاتا ہے مایکروب کا یعنی کہ اس میں ہوتا یہ ہی ہے یعنی کہ چاہے آپ لوگ نیچرل ہو چاہے جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ آرٹیفیشل وہ پر ضروری ہے کہ انٹی باڈیز اور ایک ایمیون سسٹم تب ہی بیلٹ ہوگا جب آپ کے اندر پہلے انٹیجن آئیں گی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی انٹیجن آگی تو خود بخود ہی ہو جائے گا اور یہ تو نیچرل ہوگا آرٹیفیشل اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی پیتھوجن کوئی وائرس کوئی بیکٹیریا جو لیس ہامفل ہوگا وہ آپ کی باڈی کے اندر انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں تھوڑے سے انفیکشن ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ انٹی باڈی کے پورا سسٹم وہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نیچرل اس میں کیا ہوگا ہے which is achieved by either injection of microbes before natural exposure اور treated microbes اور toxines یعنی کہ اس سے پہلے کہ نیچرل ہی خود ہی آپ کو کوئی microbes اور toxines کا سامنا کرنا پڑے خود ہی کچھ microbes جو ہے نا اور جو انٹیجنز ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر انجکٹ کیے جاتے ہیں آگے ہم نکھ دیتے ہیں passive immunization کے بارے میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ active humoral immunity induced ہوتی ہے اس میں یہ وہ کائنڈ ہوتی ہے immunization کی کہ اس میں antibodies ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے سے antibodies موجود ہوگی passive immunization تب ہوتی ہے یا اب تو یہ ہے کہ ماں سے antibodies جو ہے نا placenta کے through fetus میں آئیں گی بچے میں آئیں گی during the pregnancy یا پھر ایسے ہوگا کہ artificial induced کیا جاتا ہے جو antibodies ہوتی ہیں کچھ جیسے gamma glublins یہ proteins ہوتے ہیں antibodies والے وہ induced کر دیا جاتے ہیں انسان کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں main concern antibodies کے ساتھ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی antigen آئے گا تو تب ہی antibodies بنے گی بلکہ یہ ہے کہ ویسے بھی antibodies آپ کے اندر یا ماں کی طرف سے ملے گی یا پھر آپ لوگ کو کب ہو کیا ہوگا کہ خود ہی injection لگا کے antibodies آپ کے اندر inject کی جائیں گی اب ہم لوگ آ جاتے ہیں natural اور artificial کی اوپر سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ natural active immunization کیسے ہوگی natural active میں یہی ہے کہ اس میں immunization ایسے ہوگی کہ naturally یعنی کہ خود ہی قدرتی طور پر آپ کو کوئی antigen ہوگا آپ کی body کے اندر آئے گا یا کوئی infection وغیرہ آئے گا کسی infectious agent کی وجہ سے یا micro organism کی وجہ سے تو اس کے بعد آپ کے اندر immunization set ہو جائے گی اس کو ہم لوگ natural active immunization کہتے ہیں یہ جو فارم ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ natural exposure ہوتا ہے آپ کا antigen کے سامنے natural exposure ہوگا اور اس کے بعد آپ کے اندر یوں hemeral immunity ہے وہ stimulate ہو جائے گی کیونکہ مختلف قسم کی antibodies generate ہو جائیں گی اس mycrop کے خلاف ٹھیک ہے اور there is also activation of cell mediated immunity for intracellular pathogen یعنی کہ وہ pathogen جو کے cell کے اندر نہیں وہ disease کاز کرتے ہیں cell کے باہر وہ attack کرتے ہیں تو اس طرح کے جو cells ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی cell mediated immunity active ہو جائے گی یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ intracellular pathogen کے لئے کون immunity ہوتی ہے cell mediated immunity ہوتی ہے یہ آپ لوگ نے بات یاد رکھنی ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ artificial active immunization artificial immunization یہ وہ فارم ہوتی ہے immunization کی جس میں artificial طریقے سے antigen کے سامنے expose کروایا جاتا ہے یعنی کہ natural طریقے سے micro organism آپ کی body کے اندر نہیں آئے گا بلکہ یہ ہے جو heat کی وجہ سے microbes kill ہوئے ہو گے یا less virulent جتنے microbes وہ آپ انٹی باڈیز بننا سٹارٹ ہو جائیں یہ artificial activity ہوتی ہے یہ بھی جو ہے cell mediated immunity جو ہوتی ہے intercellular pathogens کے خلاف اس میں بھی یہ use کی جاتی ہے جیسے myobacterium tuber کی allosis یہ ایک بیواری ہے اس کے خلاف protection کے لئے یہ ہی use کی جاتی ہے یہ ہم لوگ نے active immunity کا پڑا ہے artificial طریقے سے اور natural طریقے سے کیسے ہوگی اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہے جو passive immunization ہوتی ایسے کہ naturally خود بخود ہی کسی دوسرے بندے سے آپ کے اندر gamma globulins آگئے یعنی آپ کو یہ ہے کہ antibodies کا injection لگا دیا جائے اس سے بھی یہ ہو گیا natural طریقہ اور اس کے بعد یہ ہے آپ نے کسی دوسرے بندے کا خون لگوایا اس کے خون میں gamma globulins یعنی antibodies ہیں وہ پہلے سے پروڈیوز ہوئی ہوئی تھی تو اس کے وجہ سے آپ کو natural immunization مل جائے گی اس کو لوگ کہتے ہیں natural passive immunization یعنی کسی دوسرے بندے سے آپ کو ملی گیا اور nature liku در دی طور میں ملی ہے اس طرح سے gamma globulins جو ہوتے ہیں placenta کے خون سے بچے کے یعنی بچے کے اندر جو خون کی سرکولیشن ہوتے اس کے اندر یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس طرح سے نیچرل جو ٹرانسفر ہوتا ہے گیما globulins کا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بچے جب ماں کے دودھ پیتے تو ماں کے دودھ بھی بچے کے اندر ٹرانسفر